بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مٹھی ٹکیاں بہت مزددار کورکری اصل رسمی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے مجھے چاہیے دو کپ سوجی سوجی کو میں نے پیس لیا ہے سوجی پیس لیں گے تو بہت آرام سے آپ اس کا ڈو گوند سکیں گے تو آپ نے سوجی ضرور پیس لی یہ ہے ایک کپ میدہ اور کوکنیٹ آدھا کپ تل اس میں جائیں گے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں گرمیوں کا موسم یا کم ڈالیں گے تو زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تل یہ ہے چینی میرے پاس باریک چینی پیسی جیسے ہوتی اس طرح کی تھی پہلے سے باریک تو میں ایسے ہی ڈال لیں اگر آپ کے پاس موٹی چینی تو وہ ایک کپ اس میں چینی جائے گی موٹی ہے تو پیس لیں تو میرے پاس باریک والی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی یہ ہے تین علاچیاں لیں چینی لیں تھوڑی سے اسے پیس لیا تو جلدی پیسی جاتی ہے علاچی تو اس کا پوڈر ڈال دیا سونف ہے ایک ٹی سپون موٹا موٹا اسے میں نے کوٹ لیا اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا یہ بھی آپ ضرور ڈالیں وان پنچ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے نمک سے بھی ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو سونف اور جو نمک ہے نا آپ ضرور ڈالیے اسے حازمہ بھی اچھا ہوگا کہ یہ حازم نہیں ہوتی کافی ہیوی ہوتی ہے نا یہ تو سونف ڈالیں گے تو صحیح رہے گا اسے چمچ سے اچھا سا مکس کریں گے مکس کر کے آگے اور کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا سا میں نے اس میں مکس کر لیا ساری چیزیں جو جو ہم نے ڈالی تھی آپ اچھا سا مکس کریں گے تو صحیح رہے گا چار ٹیبر سپون اس میں جائے گا آئل اگر آپ گھیر ڈالنا چاہے تو وہ دو ٹیبر سپون جائے گا کیونکہ گھیر جو ہوتا ہے اس سے ذرا سکت ہوتا ہے نا تو وہ دو ٹیبر سپون یا مکھن ڈالنا چاہے تو بھی چلے گا تو میں ڈال دیئے آئل چار ٹیبر سپون اور اسے ہم گوندیں گے دودھ سے آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں دودھ سے اس کا ذائقہ آپ کو ذرا اور اچھا لگے گا تو یہ آپ کی مرضی ہے اور جس نے میں یہ گوندا جائے گا وہ بڑی سخت ڈو ہونی چاہیے تو یہ میرے پاس تھا وان فور کپ دودھ تو اس میں شامل کیا تھوڑا سا میں نے بچا لیا اور آپ آسا سا ہاتھوں سے مسلتے جاؤ گے اس طرح جیسے میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں آسا سا جیسے جیسے چینی میلٹ ہوگی تو یہ خود بخود ہی اس میں پکڑ ہوگی تو میں نے جو دودھ تقریبا جو آپ کو دکھایا تھا اور ڈال کے تھوڑا سا اتنا اور ڈال دی آپ اس سے بھی کم ڈال لیں لیکن سنبھال لیں گوندنے میں ایک ڈو بن جائے بہت سخت ٹائٹ سی ساری چیزیں یک جہاں ہو جائیں تو صحیح رہے گا دودھ اپنے حساب سے آپ دیکھ کے ڈال لیں کیک اتنا آتا ہے اور ڈو دیکھ لو میں ایسے مکی سے سے گوند رہی ہوں تو بڑی مشکلوں سے ٹائٹ آٹا ہے اس طرح اپنے رکھنا ہے تب ہی یہ اچھی مزیدار سی بنیں گے اور جب بنائیں گے نا اس کے ٹکیاں تو آپ سیٹ کر لیں گے اگر پتلی ہوں گے نا تو وہ پھر خراب کریں گے آپ کا ٹکی ٹوٹ سکتی ہے اور اٹھائیں گے تب بھی نہیں پکڑی جائے گی کیونکہ چینی ہے نا تو وہ میلٹ ہوتے ہوتے نا اسے کافی نرم ڈو خود با خود ہی ہو جائے گی سخت رکھنی ہے اپنے بات جتنی ہو سکیں کور کر کے میں فریج میں رکھ رہی ہے فریج میں ضرور رکھنے اس سے اور سخت ہوگی تو اور اچھی ٹکیاں بنیں گی آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں یہ میں آدھے گھنٹے کے بعد فریج سے نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور جتنی آپ نے ٹکیاں بیلنی ہے اتنا ہی آپ نکالو حصہ اور باقی فریج میں رکھتے جاؤ گرمی ہے نا تو یہ بڑی جلدی میلٹی سمجھ لے کے نرم ہوتی جاتی ہے سخت ہی نا فریج سے نکال کے انہوں نے پتلا ہوتے جانا ایسی لگنا ہے کہ آپ نے بڑی پتلی دو سی گون لی ہے اس چیز کا احتیاط کریں گے تو بہت صحیح رہے گا چار حصوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر لی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اب میں نے کتنی بنانی اگر آپ بہت زیادہ بناتے ہیں نا ایک دم بنا لیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گے کہ ایک دم بھی بن سکتی لیکن وہ فریج میں رکھنی پڑیں گے آپ کو تاکہ وہ سخت رہیں یہ بس خیال رکھنے چند بنا لیں گے نا تین سے چار بس بن جائیں وہ فرائی کریں تو اس فرائی ہوتے ہوئے آپ دوسری بیل لیں اس طرح کریں گے نا تو بڑا بیلنس صحیح رہے گا آپ کا بنانے میں اگر ان بیلنس ہو جائے نا ان چیزوں میں تو یہ بہت سخت ہو جاتی ہے جب میں فرائی کروں گے نا تب بھی میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح رکھنا ہے کتنی آنکھ پہ رکھنا ہے تاکہ جب آپ اسے کھائیں توڑیں تو آپ کا نرم ٹکی ملے میں نے آپ کو دکھا دیا یہ بہت موٹی بھی نہیں ہے بہت موٹی سے تھوڑی کام رکھ لیں زیادہ موٹی رکھیں گے نا تو وہ اندر سے کچھی لگے گی یہ آپ اس چیز کا اپنی دھیان رکھنا ہے جو میرے پاس سائز تھا برتن چھوٹا سا اس سے کر لیں گلاس سے کر لیں جس سے مرضی کر لیں یہ فوق سے اوپر سے اچھی طرح اسے نشان لگا لیں یہ نہیں لگائیں گی تو یہ ٹکیاں پھول جائیں گی وہ بھی نہیں صحیح رہیں گی ضرور چھوڑی کی نوک سے بھی لگا سکتے اور فوق ہے تو اس سے کر لیں اور یہ چھوڑی سے اٹھانے آپ نے اس لیے کہ یہ چپک رہی ہیں ہاتھوں میں بھی چپک رہی ہیں چینی کی وجہ سے دو اور بنا لیں یا تین اور بنا لیں جتنا برتن ہے ایک دم جتنا ڈال سکتے ہیں آپ بس اتنی بنا کے تیار کر اس کے بعد جب فرائی ہونے لگیں تو دوسری تیار کر لیں اس طرح کریں گے تو بہت سکون میں رہیں گے اور یہ میں ہاتھوں سے اسے سائیڈوں سے ضرور آپ نے سیٹ کرنا اگر نہیں کریں گے کریک آئیں گے کریک بھی آ جائیں تو برا نہیں ہے لیکن ذرا یہ ہے کہ اچھی آپ کو اچھا شکل شیب دینی چاہیے میں آپ کو بڑا کر کے دکھا رہی ہوں اس سے بھی میں نے فوک سے نشان سارے لگا لیے تو ایک دم اگر یہ جتنا آپ کا پاس برزن ہے آپ اتنا یہ بیل لیے تو وہ ایک دم ہی ڈال دیں نہیں تو جو بچیں وہ فریج میں رکھنی ہے اس چیز کا دھیان رکھنے تب ہی آپ پر فیکٹ مزے کی یہ ٹکیاں بنیں گے کہ آپ کا دل چاہے گا یہ بنائیں یہ کونڈوں میں اکثر بنائی جاتی ہیں تو کونڈوں کی علاوہ بھی آپ کھا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ کھائیں ویسی میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو ائر ٹائٹ بوکس میں رکھیں اسے کنٹینر میں رکھیں تو بہت مزے کی بہت کام آنے والی یہ ریسپی ہے یہ میرے پاس ہے سیلیکون کی شیڈ اس پہ یہ آسانی سے اترتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا جیسے آپ بنانا چاہے بنائیں اور میڈیم فلیم پہ میں نے چولا اون کر لیا میڈیم فلیم ہی رکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا کہ بہت آرام سے کلر ہے جتنا آرام سے کلر دیں گے یہ سخت ہوتی جائیں گے جیسے فرائی کریں گے تب نرم ہے جیسی ہوا میں رکھیں گے تو یہ اچھنی ٹائٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا یہ پتھر ہوگی کھانے میں تو اچھی لگیں گے لیکن دانتوں سے توڑنے میں ذرا مشکل ہوگی تو آپ نے میڈیم آگ پہ اسے جلدی جلدی کلر دے کے دوسری سائیڈ سے رکھنا ہے اور جب سائیڈ بدلنے ہیں دھیان رکھنا ہے اس وقت یہ بہت نرم ہے سینٹر میں جو نظر آرہا ہے تھوڑا بہت کلر تھوڑا بہت ہٹا دیں چمچ سے اوپر سے آئل ڈالتے ڈالتے اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ یہ کلر نہیں آرہا اور میں دوسری طرح سے پلٹوں نہ بس تو بہت مزے کی نرم بھی بنیں گے اور کرسپی بھی ہوں گی اس طرح اگر آپ پوری ریسپی فالو کرو گے تو آپ کو شکایت ہی نہیں ہوگی کہ یہ ٹکی ہماری بڑی ٹائٹ سخت ہو گئی ہے یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھیں اور مزے دار میٹھی ٹکیاں آپ تیار کریں گے گھر میں اور مجھے بھی کمنٹ میں بتائیں گے کہ اچھی بنی مزے کی بنی یہ ذرا سا میں نے اسے مجھے لگا ہے کہ ہے تو تھوڑا سا کر لیں اگر نہیں بھی کریں گے نہ تھنڈی ہو کہ یہ کچھی نہیں لگیں گے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں ٹکی خراب ہو جاتی اگر ہم اسے زیادہ تیز کلر پہ دیں گے میں لائٹ کلر میں نکال رہی ہوں زیادہ ڈارک بھی نہیں دینا لائٹ کلر میں آپ نے بنانا ہے اور بہت مزے سے کھائیں گے تو یاد کریں گے یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنے آرام سے ٹوٹنے اور کلر بھی گولڈن سا آیا ہے ائر فرائر میں بھی اگر کریں تو اس میں بھی آپ یہ بنا سکتی ہیں ٹکیاں وہ اس میں بھی مزے کی بنیں گے اس میں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ میں آپ اس سے ٹائم دے سکتے ہیں اور تیار ہو جائیں گے بیچ میں آپ چیک کر لیں کلر آیا ہے کہ نہیں آیا اس میں بھی آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں پلیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو آپ سبکرائب کر لیں ساتھ میں جب میلے ضرور پریس کیا کریں جب ایئر فرائر میں آپ رکھیں تو اوپر سے برش سے آئل لگانا مت بھولیں یہ میں نے ذرا کہنا بھول گئی تھی تو ٹھیک کہ آپ کی بڑی اچھی شائن والی نکلے گی نیکس ویڈیو تا کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ